بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی افاظت میں رکھیں کیسے ہیں جی آپ اچار جب آئے کچن میں بننے جا رہا ہے چکن اچاری چکن اچاری بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں ایک درمیانی سائز کا پیاز میں نے لیا اس کو چھوٹا چھوٹا پر کارٹ لیا اس کے علاوہ ہمیں کوکنگ آئل چاہیے تقریباً تین سے چار چمچ اس کے علاوہ یہ میں نے دو ٹماتر لیے تھے اس کے اندر میں نے یوگرٹ اور دو سبز مرچیں ڈال کے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اس طرح پیسٹ بنا لینا ہے ایک چکن چاہیے ہمیں اچھا ادرکلسن کا پیسٹ دو چھوٹے چمچ ہیں زیرہ چاہیے ایک چھوٹی چمچ یہ سبز مرچیں ہیں درمیان سے کٹ کے ان کے اندر ہم نے یہ اچار مسالہ باقی جو اچار مسالہ وہ ہم نے چکن میں دالنا ہے نیٹس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں دیسی گی ایک سبز مرچ میں ڈالا ہے اس کو ہم ملٹ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آئی ریٹ کر دینا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے زیرے پوائٹ کرنا ہے زیرہ اور پیاز اٹر ٹائن ہم ڈالیں گے دیکھیں زیرہ ڈال دیا پیاز اٹر ٹائن ہم نے پیاز کر دیا اسے ہم اچھے دیکھے سے نکس کریں گے کسی اور چکے جو ہمارا ہم نے پیاز کر کے ساتھ اٹھ گے نے جو ہمارا ہلا ہے ہمیں ہم نے ادٹھ ڈالسل کا پیز کرتے ہیں سوژیر اسے بیدے ہم نے پیاز کریں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کچھ کی آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں خوشی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بھی سال میں رکھیں کو بہتر جانتا ہوں بہتر پیس کے ساتھ ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الحمدلاللہ سے آپ کی بانتا ہوں تو جب ہمارا پیار تھی ہمارا گولڈن ہوئے گا اور ادا کرنے ہمارا گولڈن جائے گا تو ہمیں انشاءاللہ ہم ٹکن کو ایک کریں گے ٹکن کو کچھا ٹکن کو کچھا ٹکن کو کچھا جائے گا ہم اسے ٹیپا ایک کریں گا ہم اسے ٹیپا ایک کسی دھننا اسے ہونے ہم نے ہلکا برون سے کرنا ہے جب اسے ٹیپا میرا کلران دے گا پھر ہم اسے ٹیپا پیس میں جو اولیو گی جو مچ کیا تھا وہ بلو میں مچ ہوئے ہمارا چکن جائے ہمارا چکن جائے وہ لائک گراؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ بلینڈ کیا ہوا یا اوڈیٹ اوٹومیٹ ہو یہ ہم ایک کریں گے اس میں اور اس کو کورک کرتے راکھ دیں گے تو پھر بندہ سے کمیتا ہمارا چکن بھی ہمارا اچھی ترکی سے گل جائے اور اس کا پانی بھی ترائی ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھونیں گے اس میں مسالے برایت ہوئیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے سبز میرچ میں یہ جو مسالہ تھا اچار مسالہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سو لیمن ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کے اندر فل کر دیا ہے جب آخر پہ ہم دم دیں گے تو ہم یہ میچھی اوپر ڈالیں گے اور یہ مسالہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے دیکھیں فرنڈز ہمارا چکن جو ہے وہ کا پانی ترائی ہو رہا ہے اب ہم اس میں دو چمچ اچار گوش مسالہ اور ہاپ ٹی سپون نمک ڈالیں گے کیونکہ اچار گوش مسالہ میں یہ جو ہوتا ہے جو مسالہ اس میں بھی صورت ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کے زیادہ ہوگے پھر آپ چک سکتے ہیں تو زیادہ یا کام کرنا ہوگا آپ پار سپر میں اس میں ایڈ کر کے تو اس کا پانی درائی ہمیں کے لیے رکھ دیں گے میرے کے فرنڈز ہمارا جو چکن کا پانی ہاں ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا سبس دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو تقریبا ہم داس منٹ پاس بھون لیں گے کریں گے آپ جو کھینڈز ہیں میں جانا ہم میرے کے لیے تک سکتے ہیں آپ جو پھر ہے سچ پھر کھنٹ میری شماعہ ملک کریں گے ملک کریں گے ملک کریں گے بھینٹس ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا چکن اچار جو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پیرا کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے ہمارا چاری چکن اس کو آپ راٹے کے ساتھ سرف کریں اس کو آپ نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے ایک نئے ریس پی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ